اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ہی اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے تو فرنس آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی یونک سا ایک ڈیجائنٹ سیئر کروں گی جو کی بنانا بہت ہی آسان ہے اور دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں بنانا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ہمیسہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کر دیں چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرمان الرحیم اسٹیچ ہے یہ فندہ دو فندہ اُلٹا اور ایک فندہ سیدھا پھر ایک دو تین فندہ اُلٹا ایک فندہ سیدھا پھر سے تین فندہ اُلٹا اور ایک فندہ سیدھا تین فندہ اُلٹا ایک فندہ سیدھا دو فندہ اُلٹا اور ایک اسٹیچ کا تو چار چار فندہ کے حساب سے فندہ ڈالیں اور دو فندہ تین فندہ اشٹرہ میں رکھیں آ جاتے ہیں ہم اُلٹا میں اسٹیچ بنا لے رہے ہیں اور اُلٹا میں جو فندہ جیسا دیکھے گا ویسا ہی بنے گا دو فندہ اُلٹا اور پھر ایک فندہ سیدھا یہاں پر سے ایک دو تین تین فندہ سیدھا ایک فندہ اُلٹا پھر تین فندہ سیدھا ایک فندہ اُلٹا تین فندہ سیدھا ایک فندہ اُلٹا اب دو فندہ سیدھا یہ لاشٹ کا ہے اور ایک اسٹیچ رہے گا آگئے ہیں اب ہم سیدھی سلائی میں اسٹیچ بنا لے گے دو فندہ اُلٹا بنانا ہے لیکن ہم ایک فندہ ہی بنائیں گے اُلٹا ایک فندہ اسی طرح رہنے دیں گے اب یہاں پر سے ہمارا ڈیجائنے سٹارٹ ہوگا فندہ ہم پیچھے کریں گے اور یہ فندہ آپ کو دیکھ رہا ہے ایک اور یہ جو ہے دو یہ تیسرا فندہ میں تیسرا ہول میں ہم سلائی ڈالیں گے اور اس طرح سے فندہ لے لیں گے ایسے پھر فندہ اپنی سائٹ کریں گے ایک فندہ اُلٹا بنایں گے ایک فندہ سیدھا بنائیں گے اور پھر ایک فندہ اُلٹا بنا لیں گے فندہ پیچھے کر کے پھر اسی ہول میں ہم پھیر سے سلائی ڈالیں گے اور ایک اور فندہ ہم ایسے کر کے نکال لیں گے پھر یہاں پر اس سائیڈ ایک فندہ اُلٹا فندہ پیچھے کریں گے اور پھر سے اس سیدھا والا فندہ میں یہ ہول میں نہیں ڈال کر کے اس کے نیچے میں ڈالیں گے اس طرح سے اور فندہ اس طرح کھیچ لیں گے پھر ایک فندہ اُلٹا ایک فندہ سیدھا اور ایک فندہ اُلٹا بنا لیں گے یعنی کہ بیچ میں تین فندہ بنا لینا ہے اور پھر ہم اسی ہال میں ایک سلائیڈ اور ڈالیں گے ایسے کر کے یہاں سے دیکھئے گا اور فندہ کو کھیچ لیں گے اس طرح سے پھر ایک فندہ اُلٹا اور یہ اُلٹا بھی نہیں بنایں گے ہم یہ دوسرا ہال میں اس طرح سے سلائیڈ ڈالیں گے دھوڑا سا اور جم کر کے دکھا دے رہے ہیں یہ دیکھئے یہ پہلا ہال ہے اور یہ دوسرا ہال ہے اس میں سلائیڈ ڈال کر کے ایسے کھیچیں گے اور ایک فندہ اُلٹا ایک فندہ سیدھا اور ایک فندہ اُلٹا بنا لیں گے پھر فندہ پیچھے کر کے پھر اسی ہال میں ہم سلائیڈ ڈالیں گے ایسے کر کے یہ دیکھئے اب ایک فندہ اُلٹا بہت ہی آسان ڈیجائن ہے فرینٹ ٹرائے کریے گا اب یہ ہال میں ہم سلائیڈ ڈال کر ایک فندہ لیں گے ایسے اب پھر ہم بورڈر بنایں گے ایک فندہ اُلٹا ایک فندہ سیدھا اور ایک فندہ اُلٹا پیچھے کر لیں گے اور پھر اسی ہال میں ایک بار اور ہم ایسے سلائیڈ ڈال کر فندہ نکال لیں گے پھر ایک فندہ اُلٹا سلپ کر لیں گے سٹیچ ایک سلائی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے آ جاتے ہیں ہم اُلٹا میں سٹیچ بنا لیں گے پھر فندہ پیچھے کر کے ایک فندہ سیدھا اب یہاں پر ہمارا یہ فندہ اشترا ہے تو یہ فندہ اور یہ فندہ ایک ساتھ سیدھا بنا لیں گے دو فندہ سیدھا ہو گیا ایک فندہ اُلٹا ہو گا فندہ پیچھے کریں گے اور اسے سلپ کر لیں گے اس طرح سے اور یہ فندہ بنا کر کے اس کے اوپر سے اس کو اسکپ کر دیں گے پھر یہاں پر ایک اور فندہ سیدھا پھر سے سیدھا یعنی کہ تین فندہ اُلٹا میں سیدھا بنے گا اور ایک فندہ اُلٹا بنے گا پھر اس طرح سے ایک دو اور تین تین فندہ سیدھا ایک فندہ اُلٹا اس طرح سے پھر تین فندہ سیدھا اور ایک فندہ اُلٹا پھر سے تین فندہ ہم سوری اب ہم دو فندہ سیدھا بنائیں گے اور ایک ہمارا اسٹیچ رہے گا آ جاتے ہیں سیدھی سلائی میں سیدھی سلائی میں ہم پھر سے اسٹیچ بنا لیں گے ایک فندہ اُلٹا بنائیں گے فندہ پیچھے کر لیں گے اب پھر سے ہمارا یہ دیکھیں یہ ایک اور دوسرا ہال دیکھ رہا ہے اس میں ہم ایسے کر کے سلائی ڈال کر فندہ لیں گے پھر ایک فندہ اُلٹا ایک فندہ سیدھا اور ایک فندہ اُلٹا پھر فندہ پیچھے کریں گے پھر اسی ہال میں ایک اور بار ہم ڈالیں گے سلائی اور اس طرح سے فندہ کو تھوڑا لوج رکھیں گے ایسے بنائیں گے پھر ایک فندہ اُلٹا پیچھے کریں گے یہ اُلٹہ بھی نہیں بنائیں گے اس سے پہلے ہم دوسرا ہال میں ایسے سلائی ڈال کر ایک فندہ نکال لیں گے اور ایک فندہ اُلٹا ایک فندہ سیدھا پھر ایک فندہ اُلٹا پھر ایک فندہ اُلٹا پیچھے کر لیں گے پھر ہم ان ہی ہال میں ایک بار اور سلائی ڈال کر اس طرح سے بنا لیں گے تھوڑا سا لوج رکھیں گے پھر ایک فندہ اپنی سیدھ کر کے ایک فندہ اُلٹا بنا لیں گے اب یہ اُلٹا کو ابھی نہیں بنائیں گے سیم پروسیس ہمیں repeat کرنا ہے اس ہال میں ڈالیں گے پھر ہم ایک اُلٹا موزنگے ایک سیدھا بنایں گے اور پھر پھر ایک فندہ اُلٹہ پھر ایک فندہ اُلٹہ بنا لیں گے اب پھر ایک فندہ اپنس کا پیچھے کرنا ہے اب اس ہال میں ایک بار اور ایسے کر کے ڈال لیں گے اور اسے اس طرح سے کچھ کر کے تھوڑا سا اللوج کر لیں گے پھر ایک فندہ اُلٹا فندہ پیچھے کر کے یہ ہمارا فندہ اُلٹا ہے اسے نہیں بنا کر یہ دبل ہول میں ایسے سلائی ڈال کر کے اشترا فندہ اس طرح سے کھیچیں گے پھر ایک فندہ اُلٹا اور ایک فندہ سیدھا اور ایک فندہ اُلٹا یہی پروسیس ہمیں پورا پروجیکٹ میں لیپیٹ کرنا ہے دیکھنے کے بعد یہ بے ہی خوبصورت لگے گا پھر ایک فندہ اُلٹا اب اُلٹا میں بھی ہم سیم پروسیس کریں گے ایسٹیچ بنا لیں گے ایک فندہ سیدھا اب دو فندہ کو ایک ساتھ بند کریں گے دوسرا فندہ سیدھا پھر ایک فندہ اُلٹا پھر اسے ہم اس طرح سے گھما کر کے ان دونوں کو ایک ساتھ بند کر کے ایک دو اور یہ رہا تین تین فندہ سیدھا اور ایک فندہ اُلٹا پھر اس طرح سے گھما کریں گے ایسے دو کا ایک کر لیں گے ایک دو اور یہ رہا تین پھر ایک فندہ اُلٹا اور اس طرح سے گھما کریں گے تین فندہ کو ہم سیدھا بنائیں گے ایسے کر کے اس طرح سے پھر ایک فندہ اُلٹا پھر سے ہم دو فندہ اور سیدھا یہ ہمارا لاشٹ سلائی ہے تو فرنس امید کرتے ہیں آپ کو یہ لیچائن پسند آیا ہوگا یہ دیکھیں فندہ آیا ہوگا تو ہمیں کومنٹ میں جرور بتائیے گا ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے گا ہمیں اجازت خدا حافظ